بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی نے کیسے ہیں آپ تسی ٹھیک ہو فیس بک آلے ہو تسی کتنا تسی ٹھیک ہو آج ہم بنائیں گے حلوہ پوری بلکل بزار کے سٹائل کی اور ویسے ہی نرم پوریاں بنیں گی جیسے بزار سے ملتی ہیں ہم نے تقریباً آدھا کلو جو ہے وہ میدہ لے لیا ہے اس میں ہم نے تقریباً کوارٹر ٹی سپون جو ہے وہ ڈال لیا ہے نمک یہ ہمارے پاس بڑا چمچ تھا اس لیے وہ ہاف سے تھوڑا کم لگ رہا تھا تو اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آپ لوگوں نے میدے کو گوند لینا ہے ہم پہلے میدے کو بھی اور آٹے کو بھی گھر کے آٹے کو بھی جب بھی گوندتے ہیں پہلے مکس کر کے اس طرح تھوڑا سا رکھ لیتے ہیں جب روٹی بنانے لگتے ہیں پھر اس کو ہم دبارہ سے گوند لیتے ہیں میدہ گوندنا ذرا مشکل ہوتا ہے اس طرح مکس کر کے رکھ دیا پھر ہم نے پانچ منٹ بار ڈھکن کو اٹھایا پھر ہم نے اس کو اچھے سے گوندا جیسے ہم روٹی کے آٹے کو گوندتے ہیں اس طرح اچھی طرح میدے کو گوندنا ہے پوریاں تب ہی مزیدار بنیں گے نرم بنیں گے جب آپ کا آٹا اچھے سے گوندا ہوگا اب بھی ہم نے لے لیا ہے ایک کپ بنانے لگے ہیں کیا کہتے ہیں ہائے دماغ جو گلی نکل جاندی حلوہ حلوہ بنانے لگے ہیں ایک کپ دیسی گھی لے لیا ہے جس کپ سے آپ لوگوں نے آئل لینا ہے اسی کپ سے سوجی لینی ہے اور اسی کپ سے آپ لوگوں نے چینی ڈالنی ہے اور اسی کپ سے ماپ کے آپ لوگوں نے پانی ڈالنا ہے ایک کپ سوجی ہے تو ایک کپ ہی آئل ہوگا اور ایک کپ ہی چینی ہوگی اور پانی جو ہے وہ چار گنا زیادہ ڈالنا ہے یعنی چار کپ آپ نے وہی پانی ڈالنا ہے اب تین چار علائچی ڈال دی ہیں سوجی جیسے بھننے لگے ہیں یہ اس طرح ببلنگ ہو رہی ہے سوجی آپ کی بھن گئی ہے اور دوسری نشانی ہے کہ خوشبو چھوڑے گی چینی ڈال دی اس کو بھی ساتھ ڈال کے ہم نے بھول لیا ہم یہاں پہ تین کپ پانی ڈال رہے ہیں اور ایک کپ دودھ کا ڈال رہے ہیں اس میں ہم نے یہ ریڈ فوڈ کلر ڈال لیا ہے دودھ سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو حلوہ ہے وہ مزے کا بنے گا لیکن بزار میں بس پانی سے ہی ہلوہ بناتے ہیں اور اس میں علائچی بھی نہیں ڈالتے ہیں یہی چیزوں سے آپ لوگ نے ہلوہ بنانا ہے یہ بلکل بزار جیسا ہم نے پتلا سا ہلوہ بنایا ہے جو ہلوہ پوری کے ساتھ کھایا جاتا ہے ہمارا ہلوہ ریڈی ہے یہ دیکھیں جب یہ جگہ چھوڑ دے اور اوپر آئل آ جائے سمجھ لیں آپ لوگ کا ہلوہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے ہم نے فلیم کو بند کر دیا ہے ادھر ہم اب پوریاں بنانے لگیں گے پوریوں کے آٹے کو ایک دو پنچ ہم نے جو ہے وہ اور دے لینے ہیں ذرا اچھی طرح جو ہے وہ آٹا سیٹ ہو جائے پھر اس کے ہم نے جو ہے وہ پیڑے بنا لینے ہیں ابھی ہم دو پورشن میں اس کو کٹ کے پھر اس کے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ پیڑے جو ہے وہ کٹ لیں گے پھر پیڑے بنائیں گے پیڑا بھی جتنے اچھے طریقے سے آپ کا بنا ہوگا نا پوریاں آپ کی اتنی ہی اچھے طریقے سے گھول بنے گی اچھی بنے گی ابھی پیڑے کٹ لیتے ہیں ہم ویسے آپ لوگ کو اگر اندازہ ہے تو ویسے جیسے آٹے سے ہم پیڑا لیتے ہیں اس حساب سے جو ہے وہ پیڑا لینے ادروائز جو ہے یہ آپ کو دکھانے کے لیے میں کٹ رہی ہوں نہیں تو میں نے ویسے ہی بنا کے نا پیڑے تو رکھ دینے تھے اس پہ لگا دیں گے آئل جب بھی پوریوں کے پیڑے بنانے ہیں تب اس کے اوپر اچھی طرح آئل لگا کے کسی کپڑے کے ساتھ آپ لوگ نے اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے دھام دینا ہے پھر یہ نا اچھی طرح سیٹ ہو جاتے ہیں پوری بنانی روٹی بنانی جب بھی آٹے کی یا اس کی پوری بناتے ہیں تو بہت آسان ہو جاتی ہے تھوڑا سا ہم جو ہے اس پیڑے کو اٹھایا اور تھوڑا سا ہم خوشک آٹا لیں گے اور اس میں ہم اس پوری کو بیلن کی مدد سے بیل لیں گے تھوڑا سا خوشک آٹا ہم نے لیا پھر بیلن سے ہم نے اس کو بیل لینا ہے ساری پوریاں ہم نے اسی طرح بیل لینی ہے ادھر ہم نے آئل کو گرم کر لیا ہے آئل کو ہم نے ایک دفعہ تو اچھی طرح گرم کر کے اب میڈیم ٹو لو فلیم پر اس کو رکھ دیا ہے درمیانی آج پر تاکہ جو تیل ہے نا وہ اسی ٹمپریچر پر گرم لے یہ ہم نے پوری ایک ڈال دی ہے پوریاں ہماری بہت نرم بنی ہم آپ کو بتاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کچھ پوریاں ہماری بہت اچھے سے پھولیں اور کچھ پوریاں جو ہیں وہ تھوڑی پھولیں ابھی ہم اس کو ایک یہ جو ہمارے پاس ریک ہے اس کے اوپر پوری کو نکالیں گے تاکہ اس کا سارا آئل جو ہے نا اس میں سے ریموو ہو جائے جب بھی پوری نکالیں تو کسی چیز پر نکالیں تاکہ اس کا آئل اچھی طرح نکل آئے ابھی یہ پوری بہت اچھے طریقے سے پھولیں ہلوہ پوری ہم کہتے ہیں بزار کا کھانے کی بجائے اگر آپ مہنتی ہیں تو اپنے گھر میں گھر میں صاف آئل سے اپنے ہاتھوں سے گندے آٹے سے بنا کے اپنے میاں کو اپنے بچوں کو یا گھر والوں میں فیملی میں جتنے لوگ ہیں ان کو آپ لوگ پوریاں اور ہلوہ گھر میں کبھی کبار بنا کے خود دیا کریں مہنت تو اس میں ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ خود پھر آپ کو پتہ ہے کہ صاف ستھرا آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ سے یہ کام کیا ہے ہلوہ پوری کا نائشتہ ہمارے پاکستان میں بہت فیمس ہے اور آپ یقین کریں ادھر باہر کے ممالک میں بھی ہمیں اگر مل جاتی ہے تو اتنا دل خوش ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ کم اویلیبل ہے یہ دیکھیں پوری جو ہے کس قدر نرم ہے اور ہم نے یہ آپ لوگوں کو فولڈ کر کے دکھائے بلکل بھی یہ کڑک جو ہے نا اس ٹائب کی نہیں ہے نرم پوریاں بنی ہیں وہ ہمارا ہلوہ جو ہے وہ ریڈی ہے اگر ہلوے کو آپ لوگوں نے گاڑا بنانا ہے یعنی سخت بنانا ہے تو سخت بنا سکتے ہیں لیکن بازار میں جو پوری کے ساتھ ہلوہ ہوتا ہے وہ پتلا سا ہی ہوتا ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ان پوریوں کو پوریاں سبی لوگوں سے بلکل پرفیکٹور سے ہی نہیں بنتی ہیں لیکن جب آپ بناتے جاتے ہو پھر آپ کا ایکسپیلینس ہو جاتا ہے اپنا خیار رکھئے گا تھینکس فور وچین